آپ کے ساتھ میں ہوں بھون شرما یوگی سرکار کے بنتری اب انڈین انسٹیٹیوٹ آف مانیجمنٹ سے پرابندھن اور سوشاسن کے گروہ سیکھیں گے دراصل یوپی میں پہلی بار کوئی سرکار یہ پہل کرنے جا رہی ہے ایک نیا ایکسپریمنٹ ہے جسی ایم یوگی آدھر کنات کی پہل پر آئی آئی ایم لکناؤں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے آئی آئی ایم کے لیے بھی بنتریوں کی کلاس کا یہ پہلا انبھا ہوگا پرسکشن یعنی کی ٹریننگ کا پہلا ستر آٹھ ستمبر کو پرستاویت ہے یوگی سرکار کے ڈھائی سال پورے ہو رہا ہے خالی میں ہوئے بنتری بندل وستار کے بعد سرکار میں قریب آدھے چہرے نئے ہیں دوسری طرف ڈھائی سال بعد یوگی سرکار کو جناوی پریقشہ میں اترنا ہے اس لیے جنتہ کی اپیکشاؤں اور ان تک یوجناوں کو پہنچانے کی چنوٹی اب زیادہ ہے اس لیے نئے منتریوں کو خاص دھیان میں رکھتے ہوئے دیش کے پریمیئر منیجمنٹ سے ان کو پرسکشن دلا اور زیادہ دکھش بنائے جانے کی یوجنا بنائی گئی سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ آئی آئی ایم کے ساتھ منتریوں کا کیپسول کورس تین ستر میں چلے گا پہلا ستر آٹھ ستبر کو آئی آئی ایم لکھناؤں کے کیمپس میں ہوگا صبح نو سے شام چھے بجے تک چلنے والا یہ پرسکشن ستر سوشاسن پر کے اندریت ہوگا ٹریننگ موڈیول تیار کرنے کی صلاح مکر منتری کے آرثک سلاحکار کے بھی راجو نے دی تھی نئے منتری بھی سرکار کی گتی کے ساتھ تالمیل کر سکے اس کے لیے سی ایم کو یہ آئیڈیا کافی پسند آیا جس کے بعد یہ اہم فیصلہ لیا گیا ہے تو منیجمنٹ کے گر آپ یوگی کے منتری سیکھیں گے اتر پردیش سرکار کی یہ پہل اپنے آپ میں انوکھی ہے نہیں ہے تو شاسن کا منتر مینجمنٹ آئی آئی ایم سے سیکھے جائیں گے آئی آئی ایم لکناؤں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے آٹھ ستمبر کو آئی آئی ایم لکناؤں کے کیمپس میں اس کا پہلا سیشن ہوگا تو ٹریننگ کا پہلا سیشن آٹھ تاری کو ایک انوکھی پہل یوپی سرکار دوارہ اپنے منتریوں کے لیے شروع کی گئی منیجمنٹ اور سشاسن کے گر موکھے منتری یوگی آدھر تناتھ اپنے منتریوں کو سکھانا چاہتے ہیں ان کو ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں ہمارے سمباداتا پنکاج چطورویدی اس وقت ہمارے ساتھ لکناؤں سے جڑ رہا ہے اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ پنکاج اپنے آپ میں انوکھی اور نئی پہل ہے جو کی یوپی سرکار نے شروع کی ہے پہلا سیشن آٹھ تاری کو ہونے جا رہا ہے اس کی باری کیا 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 ہیں کس طرح سے کلاسز ہوا کریں گی کون کون منتری اس میں جانے والے ہیں کن منتریوں کی طرف سے اس پر پتکی آئی ہے ڈیٹیل میں بتائیں بھون دیکھئے یوگی سرکار منتریوں کو ہمیشہ انسواسن میں رہنے کے لیے نیردیس یوگی آدھرنات کے ساتھ ساتھ بیجی پی نیتو دیتا رہتا ہے اور ساتھ ہی منیجمنٹ کیسے کوئی کاری کرنا ہے کس کام کو منیج کرنا ہے کس حساب سے کرنا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ہمیشہ سے ایک ان کا اوک کرم رہا ہے اور اسی کے تحت کوئی بھی کام اگر بائی چانچ جا کر کے کچھ جنتہ کے حتمے نہ ہو کر کے اگر کاری کیا جاتا ہے تو اس کو بھی جنتہ کو دکھانا بھارتی جنتہ پارٹی کا صدی طور پر ماننا ہے کہ وہ بھی کاری بہتر اور جنتہ کو بہتر طریقے اسی کو دیکھتے ہوئے آئی آئی ایم لکھنو یعنی انڈین ایسٹوٹو آب منیجمنٹ لکھنو میں ان منتریوں کو آٹھ ستمبر کو ایک پاٹ سالہ کا ایوجن کیا گیا جو تین ستروں میں چلے گا نو سے بارہ بارہ سے تین اور تین سے چھے اور سبھی منتریوں کو وہاں پر منتر دیے جائیں گے سوساسن کیسے کیا جاتا ہے ابھی کل اترپردیس کی راجپال آنندی بن پٹیل نے سبھی منتریوں کو سچھک دیوست کی آسر پہ راجبھون میں ملا کر کے آنسوساسوں نے کوئی کاری کیسے کرنا ہے اس سمبند میں انہوں نے جائنکاری کی حالانکہ یہ جو باہر خبر تھی کہ منتریوں سے پرچے کی آتما کے بیٹھک تھی لیکن راجپال نے سب کو فیڈویک دیا کس طریقے سے کام کرنا ہے مکھ منتری سمجھ سمجھ پر منتریوں کو تھی کہ ہم سارے منتری انشاشن میں رہیں اور اسی کے دہت آئی آئی ایم میں پاٹ سالہ کا آئیوجین منتریوں کے لئے کیا جا رہا ہے جو تین سطروں میں چلے گا سمبھوتا ابھی تین سطروں میں باٹا نہیں گا کہ ان سطر میں کون منتری رہیں گے اگر تین سطر کا ہے تو سمبھاؤنہ اہی جتا جا رہی کہ ایک سطر میں کیونین منتری رہیں گے اور دوسرے میں راج منتری رہیں گے اور پھر ستند پروہار منتری رہیں گے ہو سکتا ابھی کوئی ایک اور کارکم برنے جس میں سارے منتری ایک ساتھ کارکم میں بیٹھیں اور وہاں سساسن بکاس لوگوں سے بات چیت کرنا کیسے ہے کس طریقے سہتکاریوں سے بات چیت کرنا ہے ان سب کے بارے میں جانکاری آئی آئی ایم کے پروفیشر جو ہوں گے خاص کر راجنیس سماس ساتھ یا راجنیس ساتھ سے سمبھند وہ جانکاری دیں گے تو ایک بہت مہتپونڈ قدم ہے کئی سارے ایسے منتری ہیں جو پہلی بار بیدھائک بن کے آئے ہیں اور منتری بن گئے ہیں ان کے لئے کافی مہتپونڈ ہے اسی کے تحت یوگی سرکار کی بہت مہتپونڈ فہل ہے آئی ایم لکھنوں میں فارٹ سالہ کا آجن کیا گیا ہے جو تین بھاگوں میں باٹا گیا ہے اور ستمبر کو یہ فارٹ سالہ ہوگی لیکن ابھی بھی ایک بنیادی سوال ہے پنکچ کی آخر آوشکتہ ہی کیوں پڑھی اور کیا لگتا ہے سوشاسن کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں راجنیتی میں خاص طور پر انرگل بیان بازی کی جاتی ہے بیٹوں کی بیان بازی کی جاتی ہے اب شبد بھی کہہ دیے جاتے ہیں آوگ میں آ کر تو حال فلال میں کیا اس طرح کی غٹائیں بڑھی ہیں یا ایسا آچرن دیکھنے کو ملا جس وجہ سے یہ آوشکتہ ہوئی ہے کہ آئی ایم میں ٹریننگ دی جائے منتریوں کو آدھے کے آئی ایم میں جو فاٹسالہ کی آ رہی ہو اسی کے لیے کی آ رہی ہے منتریوں کو لوگوں سے عدکاریوں سے یا عام لوگوں سے کیسے بات چیت کرنا ہے کئی سارے منتری سرکار کی فجیت کر آبیٹھے ہیں کئی سارے بیدھائک ہیں لیکن منتریوں کو انچواسن میں رہنا ہوگا کیسے لوگ کو بات کرنا ہے کیسے کاری کرنا ہے چونکہ اگر منتری سرکار کی فجیت کرائے گئے تو سرکار کو بڑا سوال ہوٹا ہے کئی سارے منتریوں کے آڈیو ویڈیو وائرل ہوتے رہتے ہیں ان لوگ کو کیسے بات چیت کرنا ہے پھون فیار کس طریقے سے عدکاریوں سے کام کرنا ہے یا کرنا ہے جنتا کے پرت کس طریقے سے جواب دے ہونا ہے جنتا کا کیسے بسواش جدنا ہے کیونکہ کئی ایسے موقع آئے جب سرکار کے بیدھائک ہو یا منتریوں انساسن ہیمتہ توڑتے نجار آئے اور اب چونکہ یوگی شرکار لگاتار انساسن کی اپنے منتریوں کو دے رہی عدکاریوں کو دے رہی اسی کے تحت جو بھی نئے منتری آئے ہیں جن کو ابھی انوہو نہیں ہے اور فہلی وائر بیدھان سبھا جیت کر کے منتری بن گئے ہیں ان کے لیے بھی کافی مہتپون ہے کس طریقے سے لوگوں سے یا عدکاریوں سے یا انجن پردنیوں سے بات چیت کی جائے گی یہ وہاں پہ پارٹ سالہ میں ان لوگوں کو انساسن کی پارٹ پڑھایا جائے گا اور پوری جانکاری لیائے گے ان کے لیے یہ کافی مہتپون ہے اور اسی کے تحت کدم اٹھایا گیا ہے آٹھ ستمبر کو آئی آئی ایم میں یہ پارٹ سالہ کا آئی ایم پردیس سرکار کی طرف سے کیا جا رہا ہے جس میں آئی آئی ایم کے پروفیسر کے علاوہ کئی اور وشویدیالہ کے پروفیسر وہاں پہ انساسن کا پارٹ رائنیت کے سمبند میں سماج ساتھ اور سماج کاری کے بارے میں منتریوں کو گیان دیں گے چلیے بہت شکریہ پنکج آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے ظاہر ہے پبلک ڈیلنگ کس طرح سے منتری کریں کیسے پیش آئیں جنتہ سے اس بات کو لے کر خاص طور پر توجہ دی جائے گی